السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام ہو تمام انبیاء کرام پر خصوصاً نبی آخر الزمع ہمارے پیارے نبی نبی رحمت رحمت للعالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر محترم دینی بھائیوں بزرگوں نوجوان ساتھیو عزیز بچوں اور اسلامی معور بہنوں آج اللہ کی توفیق سے جس موضوع پر بات کرنی ہے وہ موضوع بڑا اہم موضوع ہے اہلِ حدیث کا تعارف اور ان کی خصوصیات میں سمجھتا ہوں یہاں اس مسجد میں ہم جتنے لوگ موجود ہیں سب خود کو اہلِ حدیث کہتے ہیں کہ ہم لوگ اہلِ حدیث لوگ ہیں تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ اہلِ حدیث کسے کہا جاتا ہے اور اس سے متعلق جو بنیادی معلومات علماء نے ذکر کیا ہے وہ ہمیں یاد ہونا چاہیے کم از کم خلاصے کی طور پر موٹی موٹی باتیں ہمیں معلوم ہونی چاہیے ورنہ ہوتا یہ ہے کہ بہت سارے ایسے افراد جو چرب زبان ہوتے ہیں بات کرنے میں ہم سے اگر وہ زیادہ تیز نکل جائیں تو وہ ہمیں یہ باور کرانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں کہ جیسے اہلِ حدیث بھی کوئی ایک فرقہ ہے جیسے دیگر فرقے دنیا میں موجود ہیں تو ایسا لگنے لگتا ہے کہ جیسے اہلِ حدیث بھی کوئی فرقہ ہے اور اس سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے یہ تب ہی ہو پاتا ہے جب آدمی کو خود ہی نہ معلوم رہے کہ میں اہلِ حدیث ہوں تو اہلِ حدیث کہتے کسے ہیں اس کا تعارف کیا ہے اہلِ حدیث کے اصول و ضوابط کیا ہے ان کی خصوصیات کیا ہے اس لئے گاہے بگاہے اس موضوع پر سنتے رہنا چاہیے اپنے کبار علماء سے علم حاصل کرتے رہنا چاہیے اللہ کی توفیق سے آج جو بھی باتیں آئیں گی اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ رب العالمین ہمیں انہیں سمجھنے کے بعد اس کے مطابق اپنے فکر اپنے نظریات کی اصلاح کرنے کی توفیق ادا فرمائے دینی بھائیو یہ درس افہام و تفہیم کے انداز میں ہوگا سوال و جواب کے انداز میں ہوگا آپ لوگوں کی توجہ شامل رہی تو انشاءاللہ اللہ سے امید ہے کہ بڑا مفید درس ہوگا سب سے پہلے ہم یہ جان لیں کہ اہل الحدیث کا معنی کیا ہوتا ہے جسے اردو میں ہم اہل حدیث کہتے ہیں اگر کسی کو پتا ہے تو میرا ساتھ دے اہل حدیث کا کیا معنی ہوتا ہے کوئی پتا ہے قرآن اور سنت یا قرآن و حدیث کو ماننے والا اسے کیا کہتے ہیں اہل حدیث کہتے ہیں یعنی جو ان کو مانتا ہے اس کے مطابق زندگی گزارتا ہے انہیں کیا کہتے ہیں اہل حدیث اہل کے معنی ہوتے والا اہل کے معنی والا جیسا کی اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن مجید میں ذکر کیا قَالُوا اَتَعْجَبِينَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ رَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ عَلَيْكُمْ اَهْلَ الْبَيْتِ اِنَّهُ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ فرشتوں نے ابراہیم علیہ السلام کی بیوی کو جب بچے کی پیدائش کی خبر دی انہیں خوشخبری دی کہ تمہارے یہاں اولاد ہونے والی ہے تمہارے یہاں بچہ پیدا ہونے والا ہے تو چونکہ ان کی عمر جوانی کی عمر نہیں تھی وہ بڑھاپی کی عمر کو پہنچ گئی تھی یا یہ کہ وہ بانج تھی ان کے یہاں اولاد ہونا دنیا کے اعتبار سے یہ تھا کہ اب اولاد ہونا ممکن نہیں ہے تو انہیں اس بات پر فرشتوں کے اس بات پر انہیں کیا ہوا تعجب ہوا تو فرشتوں نے کہا اَتَعْجَبِينَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ اللہ کے حکم پر تمہیں تعجب ہو رہا ہے اللہ کے حکم پر تمہیں تعجب ہو رہا ہے رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت اللہ کی رحمت ہو اللہ کی برکت ہو تم پر اہل البیت گھر والو اہل کے معنی کیا والا اہل کے معنی والا اہل البیت یعنی گھر والے گھر والو تم پر اللہ کی رحمت ہو تم پر اللہ کی برکتیں ہو کیا تمہیں تعجب ہو رہا ہے تو اہل کے معنی ہوتے والا اب حدیث کے کیا معنی ہوتے ہیں جہم کہتے ہیں اہلِ حدیث تو حدیث کے معنی کیا ہوتے ہیں اگر آسان لفظوں میں کہا جائے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ فرمایا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ کر کے دکھایا یا اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں کوئی ایسی بات آئی کہ ایسا ایسا عمل کیا گیا ہے اور اللہ کی نبی نے اس پر نقیر نہ کی ہو اس پر روکا نہ ہو اس سے منع نہ کیا ہو ان تینوں باتوں کو حدیث کہا جاتا ہے کیا کہا جاتا ہے انہیں حدیث کہا جاتا ہے تو دینی بھائیو یہ بات ہوئی کہ حدیث کسے کہتے ہیں حدیث کی علماء نے سمجھانے کے لئے تین قسمیں کی ہیں ہم اس کو تھوڑا تفصیل سے جانیں گے انشاءاللہ یہ مفید ہوگا ایک کو کہتے ہیں حدیث قولی یعنی وہ حدیث جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے یعنی اس میں فرمان ہوتا ہے اللہ کے نبی کی کوئی بات ہوتی ہے جیسے اس کی مثال دیکھیں ابو بکران رضی اللہ تعالی راوی حدیث سے کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں کبیرہ انتہائی بڑے بڑے گناہ نہ بتاؤں اکبرالکبائر کبیرہ گناہوں میں بھی جو انتہائی بڑے گناہ ہے سلاساً تین مرتبہ اللہ کے نبی نے یہ بات دہرائی تین مرتبہ یہ بات اللہ کے نبی نے کہی کیا میں تمہیں انتہائی بڑے بڑے گناہ نہ بتاؤں قالو لوگوں نے کہا بلا یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول کیوں نہیں یعنی ضرور بتائیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الاشراک باللہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا وعقوق الوالدین ما باپ کے ساتھ بدسلوکی کرنا ان کی نافرمانی کرنا وجلسا وکان متقعا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے ٹیک لگا کر ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے لیکن اللہ کے نبی نے ٹیک چھوڑ دیا اور ٹیک چھوڑ کر اللہ کے ربی نے کہا سنو وقول الزور وشہادت الزور دھیان سے سنو انتہائی خطرناک انتہائی بڑے بڑے گناہوں میں سے گناہ کیا ہے جھوٹ بولنا جھوٹی گواہی دینا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات دہراتے رہے یہاں تک کہ صحابہ کہتے ہیں کہ ہمارے دل میں خیال آیا کہ اب آپ خاموش ہو جائے یعنی ہمیں بات سمجھ میں آگئی ہے یہ کون سی حدیث ہوئی ہے حدیث قولی جس میں اللہ کے نبی کچھ فرما رہے ہیں اللہ کے نبی کچھ کہہ رہے ہیں کچھ بتا رہے ہیں حدیث کی دوسری قسم ہے حدیث فعلی یعنی جس میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی عمل بتایا گیا ہو اس حوالے سے دیکھیں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ انہا کی صحیح بخاری میں حدیث ہے پیارے نبی کے بارے میں بتاتی ہے انن نبی صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں داخل ہوتے تھے تو آپ مسواق کرنے لگتے تھے کیا کرتے تھے ایک عمل بتایا جا رہا ہے اللہ کے نبی کا کون سا عمل بتایا جا رہا ہے مسواق کرنا اب مسواق کرنا بھی سنت ہے مسواق کرنا بھی سنت ہے ماباپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا بھی کیا ہے سنت ہے شرک سے اپنے آپ کو بچانا بھی کیا ہے سنت ہے جھوٹ سے بچنا جھوٹ سے بچانا بھی کیا ہے سنت ہے یہ سب حدیث ہے نا ایک حدیث قولی دوسرے حدیث فعلی ایک واقعہ اسے دیکھیں جسے حدیث تقریری بھی کہہ سکتے ہیں حالانکہ یہ مثال قولی کے لئے بھی ہے واقعہ یہ ہے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہم کہتے ہیں کہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے حوالے سے کہ انہو دخل معا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیت میمونہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خالد بن ولید یہ میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر گئے فَأُتِيَ بِظَبٍ مَحْنُوزٍ تو ایک زب لائے گیا بھونا ہوا زب زب ایک جانور ہے جو عربوں کے ہاں پایا جاتا ہے اور ان کے ہاں وہ کھایا بھی جاتا ہے ہمارے ہاں اس کا چلن نہیں ہے تو ہماری طبیعت میں وہ نہیں ہے ہم نہیں کھاتے ہیں لیکن ان کے ہاں وہ جانور کھایا جاتا ہے پورے عرب میں پایا جاتا ہے کہ نہیں پایا جاتا ہے وہ اللہ عالم لیکن کسی کسی علاقے میں وہ جانور پایا جاتا ہے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ زب پیش کیا گیا فَأَهْوَا إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم بِيَدِ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ اس کی جانب بڑھایا کس کی جانب؟ زب کھانے کے لئے جیسے چکن تندور کر کے لاکے رکھا گیا ہو مچھلی تندور کر کے لاکے رکھا گیا ہو تو کھانے کے لئے سے ہم ہاتھ بڑھاتے ہیں ویسے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑھایا فَقَالَ بَعْضٌ نِسْوَةٌ تو کسی خاتون نے کہا کیا کہا؟ اَخْبِرُوا رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم بِمَا يُرِيدُ عَنْ يَأْكُولَا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دو کہ وہ کیا کھانے جا رہے ہیں کسی خاتون نے کہا کہ اللہ کے رسول کو بتا دو کہ وہ کیا کھانے جانے کیوں؟ اللہ کے رسول کو بتانے کی کیا ضرورت پڑ گئی کچھ لوگ تو کہتے ہیں اللہ کے نبی علم الغعب تھے سب کچھ معلوم تھا تو یہاں تو صحابہ کا عقیدہ یہ ملتا کہ صحابہ یہ بات سمجھتے تھے کہ اللہ کے رسول کو ہر بات معلوم تب ہی تو کہہ رہی ہیں اگر ان کا یہ عقیدہ ہوتا کہ علم الغعب ہیں سب کچھ پتا چل جاتا ہے تب تو یہ گستاخی کر رہی ہیں لیکن یہ عقیدہ نہیں تھا صلف کے ہاں یہ عقیدہ قطعا نہیں تھا صحابہ کرام کا صحابیات کا یہ عقیدہ نہیں تھا کہ اللہ کے نبی کو سب کچھ معلوم رہتا ہے ان کا عقیدہ یہ تھا کہ ایک بشر ایک انسان ہونے کے ناتے جس بات کا علم ہونا چاہیے وہ بتانے سے ہی ملے گا البتہ جو باتیں اللہ تعالیٰ وحی کی طور پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کرتا ہے وہی باتیں اللہ کے نبی کو معلوم ہوتی ہیں بہر کے کہا بتا دو فقالو تو لوگوں نے کہا یعنی لوگوں نے بتایا ہوا ضب یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول یہ ضب ہے یہ کیا ہے ضب ہے جو گھون کر کے لائے آیا گیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرفع یدہو اللہ کے نبی نے اپنا ہاتھ اٹھا لیا فقلتو تو میں نے کہا کس نے کہا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ انہوں کہتا ہے کہ میں نے کہا احرامن ہوا یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول کیا یہ حرام ہے کیا یہ حرام ہے یعنی آپ نے ہاتھ پیچھے کھینچ لیا تو کیا یہ حرام ہے آپ کھانے سے کیوں رک گئے فقال اللہ تو اللہ کے رسول نے کیا کہا لا نہیں حرام نہیں ہے ولیکن لم یکن بے ارض قومی فاجدونی اعافہ اللہ کے رسول نے بتا کہ میری سرزمین میں یہ نہیں پایا جاتا میرے سرزمین میں یہ نہیں پایا جاتا میری طبیعت پر یہ گیرہ گزر رہا ہے یعنی اس کا کھانا میں نہیں کھاتا ہوں یا میں نے کبھی کھایا نہیں ہے تو اس لئے مجھے وہ چیز یعنی اس کو کھانا میرے لئے آسان نہیں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معذرت کر لی کیا کر لی معذرت جیسے کچھ مچھلیاں ایسی ہیں جو کوکن کے پٹے میں لوگ بڑے شوق سے کھاتے ہیں اور وہی مچھلیاں یا وہی سے اس سے ملتی جلتی مچھلیاں یوپی کے لوگ نہیں کھائیں گے وہ نہیں کھاتے ہیں یعنی سمجھانے کے لیے مثال دے رہا ہوں کتنے لوگیں کیکڑا بھی کھاتے ہیں کیکڑے کا اس میں جو گودہ ہوتا ہے استعمال کرتے ہیں سوپ بنا کے پیتے ہیں فرائے کر کے کھاتے ہیں جو بھی اس کا طریقہ لیکن دوسرے اپنے مسلمان بھائی بعض علاقوں میں نہیں کھائے تو تو نہیں کھاتے ہیں ہاتھ بھی نہیں لگائیں گے گھنائیں گے ان کو طبیعت نہیں کھونا کرے گی تو یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے حلال ہے طبیعت نہیں کہہ رہی اس لئے نہیں کھا رہے تو الگ چیز ہے وہ تو کہیں بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے ایک ہی گھر کے اندر چار پانچ لوگ رہتے ہیں کسی کو کوئی سبزی پسند ہوتی کسی کو نہیں پسند ہوتی نہیں کھاتا وہاں تو اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہاتھ کھینچ لیا اور خالد بن ولید نے پوچھا تو اللہ کی نبی نے بتایا کہ میں اس وجہ سے نہیں کھا رہا ہوں قَالَ خَالِدٌ پھر خالد بن ولید کہہ رہے ہیں فَجْتَرَرْتُهُ فَأَقَلْتُهُ میں نے اس کو کھینچا اور میں نے اس کو کھایا کس کے سامنے کھا رہے ہیں اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھا رہے ہیں نہیں تو ایسا ہی کوئی عمل جو اللہ کی رسول کے سامنے کیا گیا ہو یا اللہ کی رسول کے علم میں آیا ہو بعد میں بتایا گیا کہ کس نے ایسا ایسا کیا ہے اللہ کی رسول نے اس پر ٹوکا نہ ہو روکا نہ ہو منع نہ کیا ہو تو اس کو بھی کہا کہتے ہیں حدیث کہتے ہیں تو حدیث کی بنیادی طور پر کتنی قسم ہو گئی تین قسم ہیں حدیث قولی حدیث فعلی حدیث تقریری اہلِ حدیث مطلب حدیث والا اللہ کی نبی نے جو فرمایا ہے اس کو مانتا ہے اس پر یقین نکتا ہے اس پر عمل کرتا ہے اللہ کی نبی نے کچھ کر کے دکھایا ہے اور وہ امتیوں کے لئے بھی ہے تو اللہ کی نبی اس عمل کو وہ سننا سمجھتا ہے یا اللہ کی نبی کے سامنے کوئی عمل کیا گیا اللہ کی نبی نے روکا ٹوکا نہ ہو تو اس کو بھی حدیث مانتا ہے تو اہلِ حدیث مطلب حدیث والا قرآن کہا گیا قرآن رہ گیا نا جی ہاں اللہ سبحانہ وتعالی نے سور مرسلات میں فرمایا فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ کیا فرمایا فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ کہ اس حدیث کے بعد لوگ کس پر ایمان لائیں گے اس حدیث کے بعد حدیث مراد کیا قرآن یعنی اس قرآن کے بعد کس چیز پر ایمان لے کر آئیں گے جیسے کہ ابن کثیر عمت العالی نے لکھا ہے اِذَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهَادَ الْقُرْآنِ کہ اگر لوگ اس قرآن پر ایمان نہیں لائیں گے تو کس پر ایمان لائیں گے حدیث سے مراد کیا ہے ابن کثیر کہتے ہیں قرآن ہے ایسے ایک جگہ فرمایا اللہ تعالی نے فَلَعَلَّكَ بَاخِعُ النَّفْسَكَ عَلَى آثَارِهِمْ اِلَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَادَ الْحَدِيثِ اَصَفَا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنا چاہت رکھتے تھے کہ لوگ اسلام لے آئے مسلمان ہو جائیں کہ پیچھے پیچھے لگے رہتے تھے اللہ کے نبی سمجھانے کا بتانے کا کوئی موقع چھوڑتے نہیں تھے اتنا اخلاص اور اتنا آپ حریص تھے کہ لوگ اسلام میں آ جائیں تو اللہ تعالی نے کہا ایسا لگتا کہ آپ ان کے پیچھے اپنے آپ کو حلاق کر لیں گے اِلَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَادَ الْحَدِيثِ اگر لوگ اس حدیث پر ایمان نہیں لائے یعنی اس قرآن پر ایمان نہیں لائے تو ایسا لگتا کہ آپ اپنے آپ کو حلاق کر لیں گے تو دیکھیں قرآن کی آیت کیا بتاتی ہے کہ حدیث کا لفظ قرآن کے لئے بھی ہے اور حدیث کا لفظ حدیث کے لئے بھی ہے اس کی دلیل کیا ہے کہ اللہ کی نبی نے اپنے فرمان کو اپنے بات کو حدیث کہا ہے ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں کی روایت ہے کہتے ہیں قیل یا رسول اللہ اللہ کی رسول سے پوچھا گیا من اسعد الناس بشفاعتکا یوم القیامہ کہ اللہ کی رسول آپ کی شفاعت کا قیامت کے دن سب سے زیادہ خوش نصیب کون ہوگا کون سعادت والا ہوگا جس کو آپ کی شفاعت نصیب ہوگی آپ کی سفارش نصیب ہوگی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا فرمایا سنی دھیان سے اللہ کی رسول نے بھی جواب نہیں دیا جواب دینے سے پہلے ایک جملہ کہہ رہے ہیں کہ اے ابو حریرہ مجھے یقین تھا کہ اس حدیث سے متعلق سب سے پہلے تم سوال کرو گے اس حدیث سے متعلق اللہ کی نبی خود اپنی بات کو کیا کہنے حدیث کہنے کہ اس حدیث سے متعلق سب سے پہلے تم سوال کرو گے تم سے پہلے کوئی سوال نہیں کرے گا کیوں ایسا ایسا مجھے کیوں لگتا ہے اللہ کی نبی کہا لِمَا رَأَيْتُ مِنْ حِرُسِكَ عَلَى الْحَدِيثِ کیونکہ میں دیکھ رہا ہوں تم حدیث پر کتنے حریص ہو حدیث سیکھنے کے لئے حدیث یاد کرنے کے لئے حدیث حفظ کرنے کے لئے ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حرص اللہ کی نبی سے ڈھکا چھپا نہیں تھا اللہ کی نبی دیکھتے تھے کہ کس طریقے سے دن رات ابو حریرہ لگے رہتے تھے کہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا عمل کیا اللہ کی نبی نے کیا فرمایا یہ ساری چیزیں وہ اور اس کے بعد جواب دیا اللہ کی نبی نے فرمایا کہ قیامت کے دن میری سفارش کا سب سے زیادہ خوش نصیب کون ہوگا جس نے کہا ہو خالصا من قلب اپنے دل کے گہرائی سے پورے اخلاص کے ساتھ جس نے یہ کہا لا الہ الا اللہ وہ میری سفارش کا مستحق ہوگا وہ میری سفارش کا اس کو خوش نصیبی وہاں پر حاصل ہوگی اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ خوش نصیبی نصیب فرمائے دینی بھائیو یہ تھوڑی سے بات ہوئی یہ معنی سمجھانے کے لئے کہ حدیث کسے کہتے ہیں تو حدیث جب کہا جائے تو قرآن بھی ہے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمان آپ کا عمل وہ ساری چیزیں اس میں شامل ہیں اب اہل حدیث کا مطلب ہوا کہ قرآن اور حدیث والا جو قرآن اور حدیث پر ایمان رکھتا ہے قرآن اور حدیث کو حجت مانتا ہے قرآن اور حدیث کے مطابق زندگی گزارنے کا اپنے آپ کو پابند سمجھتا ہے اسے کیا کہتے ہیں اہل حدیث کہتے ہیں یہاں تھوڑا سا ٹھائر جائیں ہم سب اسی بات کے دعوے دار ہیں کہ ہم اہل حدیث ہیں تو ہمیں یہ چیک کرتے رہنا چاہیے کہ ہم اپنے اس دعوے میں کتنے سچے ہیں ہماری فکر یہی ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس فکر پر قائم رکھے چیک یہ کرتے رہنا چاہے کہ کیا واقعی ہمارا عمل ہماری زندگی ایسا ہی چل رہی ہے کہ جو کچھ قرآن میں ہے جو کچھ اللہ کے نبی کے سنت میں ہے ہم اسے کی مطابق اپنی زندگی گزار رہے ہیں یا محض صرف یہ دعویٰ ہے اگر صرف دعویٰ ہے تو خالی دعویٰ سے کام نہیں بنے گا صرف دعویٰ کر لینا کافی نہیں یہ فرض ہے کہ بلکل ویسا ہی زندگی ہو تو ہم اہلِ حدیث کہلائیں گے ورنہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ اہلِ حدیث ہونے کا ان کا دعویٰ ہے لیکن اہلِ حدیث ایکچول میں نہیں ہے اہلِ حدیث حقیقت میں نہیں ہے یہ ایک لمحے فکریہ ہے ہم اہلِ حدیثوں کے لیے بھی جو خود کو اہلِ حدیث بھی کہتے کہ ہم سب معلومات اکٹھا کر لینے کا نام اگر اہلِ حدیث ہوتا تب تو سارے لوگ اہلِ حدیث تھے لیکن اتنا کافی نہیں ہے نا معلومات کے ساتھ ساتھ عملی زندگی بھی ویسا ہی گزرے تو ہم اہلِ حدیث کہلائیں گے ورنہ صرف دعویٰ رہ جائے گا اللہ تعالیٰ ہماری اس سے حفاظت فرمائے دینی بھائیو یہ بات ہوئی کہ اہلِ حدیث کسے کہتے ہیں چند سوالات کی شکل میں مزید باتیں آگے آئیں گی چونکہ سوال سے بات ذہن نشین ہو جاتی اس لئے سوال پہلے قائم کیا جائے گا ایک سوال یہ کرتے ہیں کہ اہلِ حدیث کب سے ہیں یہ بات اٹھائی جاتی نا کہ اہلِ حدیث ابھی کے پیداوار ہیں یا آزادی کے بعد کے پیداوار ہیں اگر یہ کوئی سوال کرے اہلِ حدیث کب سے ہیں تو جو ڈیفینیشن دی گئی جو بتایا گیا کہ قرآن اور حدیث کو ماننے والے اہلِ حدیث ہیں تو اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ جب سے قرآن اور حدیث ہے تب سے اہلِ حدیث ہے یہ سمپل جواب ہے اس کا کوئی ہم سے پوچھے کہ اہلِ حدیث کا وجود کب ہوا تو کہہ سکتے ہیں ہم کہ جب سے قرآن اور حدیث آیا اہلِ حدیث ہے اہلِ حدیث ہے ایک سوال یہ بھی کہ اہلِ حدیث کب تک رہیں گے اور کوئی ہم سے کوچھے کہ اہلِ حدیث کب تک رہیں گے ہم اپنے بارے میں کیا سمجھتے ہیں جب تک قرآن و حدیث اللہ کی مشیت سے ہے دنیا میں تب تک اہلِ حدیث رہیں گے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف لفظوں میں فرمایا ہے لا تزال طائفتم من امتی ظاہرین علی الحق کہ ایک امت حق پر لگاتار باقی رہے گی لگاتار اس میں بیچ میں گیپ نہیں ہوگا ایک جماعت ہمیشہ حق پر رہے گی ایسا نہیں ہو سکتا کہ پوری دنیا میں سب کے سب گمراہ ہو جائیں کبھی ایسا موقع نہیں آیا اور نہ قیامت تک ایسا موقع آئے گا ایک جماعت حق پر ہمیشہ قائم رہے گی لا يضرهم من خضلهم اور جو لوگ ان کی مخالفت کریں گے وہ انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا پائیں گے کیا ملکہ نقصان نہیں پہنچا پائیں گے اس کا کیا مطلب ہم تو دیکھتے کہیں چار اہلِ دیس مل کر اگر مسجد بنانے لگے تو وہ لوگ مار پیٹ دیتے ہیں ہاتھ پیر توڑ دیتے ہیں ہوتا کی نہیں ہوتا تو نقصان تو پہنچ گیا یعنی ہاں ان کے عقیدے میں ان کے منحج میں وہ نقصان نہیں پہنچا پائیں گی وہ عقیدہ وہ منحج وہ مشن سیف رہے گا وہ قربان ہو جائے وہ آدمی قربان ہو جائے آدمی کو قتل کر دیا جائے مار دیا جائے کچھ بھی ہو جائے وہ اس کے آزمائش اور اس کے لئے حجر و ثباب کا ذریعہ بن جائے گا لیکن وہ سوچ نہیں مرے گی وہ فکر نہیں مرے گی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زمانے سے لے کر اور قیامت تک وہ چیز باقی رہے گی یہ مطلب ہے اس کا حَتَّى يَأْتِيَ أَمْرُ اللَّهِ یہاں تک کہ اللہ کا حکم آجائے یعنی قیامت آجائے تب تک ہے اہلی کب تک رہیں گے قیامت تک رہیں گے کب سے ہے جب سے قرآن حدیث ہے اس میں کوئی شک شبہ جھجک تردد نہیں ہونا چاہیے اقدم دل کے یقین کے ساتھ یہ بات ہے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر قیامت تک اہلِ حدیث اللہ کی نبی کی زمانے سے ہیں اور قیامت تک رہیں گے یہ کوئی فرقہ کسی شخصیت پرستی میں تھوڑی نہ موجود میں آیا کہ کسی کو بہت ماننے لگے بہت ماننے لگے تو ان کے ماننے والے میں بہت سارے لوگ ہو گئے تو چلے ایک فرقہ وجود میں آگیا اہلِ حدیث اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زمانے سے ہے اور قیامت تک باقی رہیں گے اور ایک سوال کریں دینی بھائیو جو کنفیوزن پیدا کیا جاتا ہے خاص طور پر ہمارے نئے بچوں کو نوجوان بچوں کو ان کے ذہن میں یہ زہر ڈالا جاتا ہے اس لئے یہ بات بہت اچھے سے ٹھہر ٹھہر کے سمجھنی چاہیے میں کہ کبھی کبھی یہ بات آتی ہے الحمدللہ اس موضوع پر آپ کے سینٹر کے باوقار عالم شیخ فاتولہ صاحب نے بہت اچھا اور مدلل جواب دیا ہے کہ اہلِ حدیث نام رکھنا کیسا ہے اس پر شیخ کی کلپ ہے اہلِ حدیث نام رکھنا کیسا ہے کبھی کبھی سوال اٹھا دیا جاتا ہے کہ تم لوگ اپنے آپ کو اہلِ حدیث کہتے ہو تو دکھاؤ قرآن میں اہلِ حدیث کہا ہے تم لوگ اہلِ حدیث کی بات کرتے ہو تو قرآن میں دکھاؤ اہلِ حدیث کہا ہے یا قرآن میں دکھاؤ یا حدیث میں دکھاؤ کہ اہلِ حدیث کہا ہے اب یہ سوال ایک نئے بچے کے لئے اس کے ذہن میں بات آجاتے ہیں کہ قرآن میں کہا ہے یا حدیث میں کہا ہے تو وہ کنفیوز ہو جاتا ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم کچھ غلطی پر ہیں تو دینی بھائیوں سب سے پہلی بات تو کہ اس طرح کا سوال کرنا ہی جہالت ہے یہ سوال ہی غلط ہے کہ آپ اہلِ حدیث نام دکھاؤ قرآن میں مثال کی طور پر میرا نام نیاز ہے اور کوئی یہ کہے تمہارا نام غلط ہے اگر تم کہتے ہو کہ تمہارا نام صحیح ہے تم اہلِ حدیث ہو تو اپنا نام قرآن میں دکھاؤ کہاں سے دکھا پاؤں گا اپنا نام قرآن میں کسی کا نام پرویز ہے اور کوئی اس سے کہے تم اپنا نام قرآن میں دکھاؤ تم مانوں گا تمہارا نام صحیح ہے ونہ تمہارا نام غلط ہے کسی کے نام سرفراز ہے کوئی کہے تم دکھاؤ تمہارا نام حدیث میں ہے اگر حدیث میں ہے قرآن میں تو ہی تمہارا نام صحیح ورنہ غلط ہے تو یہ ایسا سوال کرنا یہی جہالت ہے یہ سوال کرو کہ کسی بچے کا نام رکھنا قرآن سے ثابت ہے کی نہیں ثابت یہ اللہ کے رسول کے حدیث سے ثابت ہے یا نہیں ثابت یہ سوال ہونا چاہیے کسی بچے کا نام رکھنا کسی جماعت کا نام رکھنا کسی عمارت کا نام رکھنا کسی علاقے کا نام رکھنا یا اپنی کسی چیز کا نام رکھنا یہ ایک چیز وجود میں آئی اس کا لوگوں نے ایک نام رکھا کیا نام رکھ دیا اس کا موبائل نام رکھ دیا ایسی ایک چیز وجود میں آئی اس کا لوگوں نے ایک نام رکھا ہے ٹیبل نام رکھا ہے ایک چیز وجود میں آئی اس کا لوگوں نے ایک نام رکھا ہے تو یہ سوال کرو کہ کسی شئے کسی فرد یا کسی جمار یا کسی خطے کسی علاقے کسی بلڈنگ ان کا نام رکھنا جائز ہے یا نہیں جائز ہے یہ سوال ہونا چاہیے تو اس کی دلیل قرآن میں ملے گی وانا دنیا بھر کے لوگوں کا نام قرآن میں رہے جتنے لوگ دنیا میں آئے سب کا نام قرآن میں رہے گا تب مانیں گے کہ ہاں نام رکھنا جائز ہے درستہ ہے تو دینی بھائی یہ سوال ہی غلط ہے صحیح بات یہ ہے کہ فرد کا نام رکھنا قرآن سے ثابت ہے اللہ سبحانہ وتعالی نے زکریہ علیہ السلام کو اولاد دی اور ان کا کیا نام رکھا یحیاء فرد کا نام رکھنا ثابت ہے کی نہیں ثابت ایسے اللہ سبحانہ وتعالی نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ مجمعین میں جن لوگوں نے مکہ سے ہجرت کی یا جن لوگوں نے اللہ کی دین کی خارط اپنا سب کچھ قربان کر کے ہجرت کی اللہ تعالی نے انہیں ایک نام دیا کیا نام دیا کس نے نام دیا اللہ سبحانہ وتعالی نے انہیں مہاجر کہا کی نہیں کہا کیا ضرورت تھی سب کے سب تو صحابہ ہی تھے سب کے سب صحابہ تھے نا کیوں اللہ تعالی نے نام دیا ان کی فضیلت بتانے کے لیے ان کو دوسرے صحابہ کرام سے ممتاز کرنے کے لیے کہ یہ وہ صحابہ ہیں جنہوں نے ہجرت کر لی ہجرت دی نہیں بھائیو ہم تو ایک جملے میں کہہ جاتے ہیں نا لیکن ذرا تصور کرو خالی ایک آدمی ایک جگہ سے دوسرے کا شفٹ ہوتا ہے تو اس کو سمجھتا کہ کتنا دشوار کام ہے ہجرت نہیں کرنی ہے یہاں جو لو رینٹ پہ رہتے ہیں کرائے پہ رہتے ہیں ان کو یہ درد کا احساس ہوگا کہ گیارہ مہینے یہاں پہ گیارہ مہینے وہاں گیارہ پورا ساز و سامال لے کر شفٹ ہونا یہاں ہوا جانا کتنا دکھت اور کتنی تکلیفتیں بات ہوتی ہے ہجرت میں یہ نہیں ہوتا ہجرت میں یہ ہوتا کہ اگر یعنی جیسا صحابہ کرام نے ہجرت کی تھی کہ چھوڑ دینا ہے سب مکہ میں گھر ہے لیکن یہ گھر چھوڑ جائے گا مکہ کا گھر کاٹ کر کے مدینہ تھوڑی نہ لے جائیں گے وہ تو وہیں چھوڑ گیا مکہ میں پروپیٹی جائدادیں ہیں سب کچھ چھوڑ دیا رشتہ دار ہیں بچپن کی یادیں ہیں سب کچھ چھوڑ دیا تو یہ صحابہ کرام جنہوں نے دین کے لئے اپنی جان مال اور جائداد سب کچھ قربان کر دیا ان کی اس قربانی کی فضیلت میں اللہ تعالی نے ان کا ایک نام رکھا کیا نام رکھا مہاجر تو کسی گروپ کا نام رکھنا ثابت ہے کینے ثابت جن لوگوں نے ان کی مدد کی ان کا نام رکھا انصار کیا نام رکھا انصار بدر کی جو پہلی جنگ ہوئی غزوِ بدر میں جو اسلام کی پہلی جنگ ہے یہ جس حالت میں لڑی گئی تھی کہ محض 313 یا اس سے کچھ کم زیادہ ایک چھوٹی سی جماعت اور اپنے سے کئی گناہ بڑی جماعت سے ٹکرا رہی جو حوصلہ جو حمت اللہ کی دین کے استقامت کے لیے جو کوشش تھے ان کی وہ قابل تعریف تھی تو انہیں اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اہل البدر کیا کہا اہلِ بدر تو جماعت کا نام رکھنا گروپ کا نام رکھنا یہ ثابت ہے اگر ضرورت ہے کہیں ضرورت پڑھتی ہے تو نام رکھا جائے ساتھ کوئی خلاف شریعت نہیں ہے قرآن و حدیث سے کوئی ہٹی بھی بات نہیں اللہ سبحانہ وتعالی نے خود ہی رکھا اب یہ سوال کیا جا سکتا ہے کہ اہلِ حدیث نام رکھنے کی ضرورت کیوں پڑھی تو اس کے بیچے ہمیں تاریخ دیکھنے ہوگی صحابے کرام رضی اللہ تعالی عنہ مجمعین ایک عقیدے والے تھے سب کے سب ایک عقیدے کے ایک طریقے کے مطابق نماز پڑھنے والے تھے ان کے درمیان کہیں اگر کچھ اختلاف ہو جاتا تو قرآن و حدیث کی طرف رجوع کر کے فوراں اس کو دور کر لیا کرتے تھے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی آپ کی وفات کے بعد عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی نے کہنے لگے مدینہ کی مسجد نبوی میں ہی کہ خبردار اگر کسی نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی سنا کی نہیں سنا ہے باقیہ دیکھیں آپ سمجھئے اس کو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی نے جیسے جلیل قدر صحابی جن کے بارے میں یہ ہے کہ اللہ کی رسول نے فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو کون ہوتے عمر ہوتے یہ ان کا مقام و مرتبہ ہے اور یہ ایک بات جو کہہ رہے ہیں وہ بات کیا کہہ رہے ہیں کہ اگر کسی نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گئے تو میں اس کی گردن مار دوں گا اختلاف ہو کی نہیں اختلاف ہو ابو بگر صدیق رضی اللہ تعالی نے آئے انہوں نے قرآن مجید کی آیت پڑھی کہ محمد اللہ کے ایک رسول ہے اور ان سے پہلے کئی رسول گزر چکے وفات پا چکے قرآن پڑھ کر کے وہ جو اختلاف ہوا تھا اسے کیا کر دیا ختم کر دیا کوئی طبقہ نہیں منا کوئی جماعت نہیں منا کہ ایک گروپ کہہ ہم عمر کے ساتھ میں ہیں اور ایک گروپ کہہ کہ ہم ابو بگر کے ساتھ میں کوئی اختلاف ہونا یہ ممکن ہے اختلاف ہوتا رہے گا لیکن اختلاف کو خاتمے کا جو طریقہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا اس طریقے پر عمل کرتے ہو ابو بگر صدیق رضی اللہ تعالی نے قرآن کی آیت پڑھی اختلاف ختم ہو گیا پھر تھوڑی دیر بعد اختلاف ہو گیا کہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دفن کہاں کیا جائے آپ کو دفن کہاں کیا جائے کسی صحابی نے بتایا کہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ نبی جہاں انتقال کرتے ہیں جہاں ان کی وفات ہوتی ہیں وہیں ان کو دفن گیا وہ بھی اختلاف ختم ہو گیا تو دینی بھائیو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سب کے سب کا عقیدہ ایک تھا سب کا منحج ایک تھا عبادت کا طریقہ ایک تھا کبھی بائی چانس اگر کوئی اختلاف ہوتا تھا تو اختلاف ختم کرنے کا طریقہ بھی ایک ہی تھا شخصیت پرستی میں نہیں مبتلا ہوتی تھے کیونک teach لوگ کہیں کہ مبوبکر کو عالی مانتے ہیں کچھ کہیں ممر کو عالی مانتے ہیں تو دو گروپ بن جائے یہ نہیں تھا یہ تو سب بہت بات کی پیداوار ہے کہ کسی نے کہا کہ ہم امام ابو ہنیفہ کے فالور ہیں کسی نے کہا ہم امام شعفی کے فالور ہیں کسی نے کہا ہم امام مال Loy کے فالور ہیں کسی نے کسی کا نام لیا کسی نے کسی کا نام لیا الحمدللہ اہلِ حدیثوں نے کسی شخصیت کو اپنا آئیڈیل نہیں بنایا انہوں نے کہا نہیں ہم قرآن حدیث کے فالوئر ہیں سب کا احترام کریں گے سب کی عزت کریں گے سب کی وہ باتیں جو قرآن و حدیث کو موافق ہیں مانیں گے لیکن کسی ایک شخص کی پیچھے ہم چل نہیں سکتے بلکہ ہمارے امام کون ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو دینی بھائیو یہ ایک بات آئی کہ نام رکھنا کیسا ہے اور نام رکھنے کی ضرورت کیوں پڑی جب بعد میں چل کر کے مسلمانوں میں لوگ غلط افکار پر جم کر گروپ بنانے لگے دیکھیں اختلاف ہوتا تھا ختم ہو جاتا تھا لیکن جب یہ ہوا کہ لوگ غلط فکر پر اڑ جاتے اور اڑ کر کے گروپ بنانے لگے کہ ہم اسی پر رہیں گے ہم اسی کو مانیں گے تو جو لوگ حق پر تھے انہوں نے ان سے اپنے آپ کو الگ کرنے کے لئے ایک نام رکھا جیسے مثال کی طور پر ہم سب یہاں ایک نام سے ہیں کہ ہم سب انسان ہیں ہیں کی نہیں اب میں اگر کہوں کہ ایک انسان کھلا ہو جائے ایک انسان کھلا ہو جائے تو میں اگر کسی خاص آدمی کو چاہتا ہوں اور کہوں کہ ایک انسان کھلا ہو جائے تو کوئی بھی کھلا ہو جائے گا اگر میں خاص آدمی کو چاہتا ہوں تو مجھے اس کا نام رکھنا پڑے گا تب ہی تو کھلا ہوگا تو ایسا ہی جب تک سارے لوگ ایک تھے تو ضرورت ہی نہیں تھی کہ الگ سے نام رکھا جائے لیکن جب مسلمانوں میں ہی الگ الگ فکر کے لوگ ہو گئے تو ضرورت پڑی کہ ان لوگوں سے اپنے کچھ جدہ کیسے کیا جائے کیسے ہی بتایا جائے کہ ہم وہ نہیں ہیں مسلمان تو سب ہیں جب مسلمان کہا جائے تو سارے لوگ مسلمان ہیں مسلمان ہونے کے دعویٰ تو سب کر رہے ہیں اس کی تفریق کیسے کی جائے کہ ہم وہ مسلمان نہیں ہیں جس کے عقیدے میں بگاڑا گیا جس کا عقیدہ کچھ الگ ہو گیا جو صحابہ کے طریقے سے ہڑ گئے تو دینی بھائیوں جو لوگ باطل پر تھے انہیں نام دیا گیا اصحاب الرائے کیا نام دیا گیا اصحاب الرائے یا اہل الرائے وہ لوگ جو دین کو ایکچول جو دین تھا اس کے بجائے رائے سے سمجھنے لگے اپنی عقل اس میں لگانے لگے اور وہ دین نہیں رہ گیا جو اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا تھا ان کے مقابلے میں اصحاب الرائے کی مقابلے میں یہ نام وجود میں آیا اہل الحدیث یعنی قرآن اور حدیث والے تو نام رکھنے میں کوئی قباحت نہیں ہے اس کی ضرورت کیوں پڑھی اس کا بھی ذکر کیا گیا ایک بات اور مفید ہوگی کہ بعض لوگ کہتے ہیں یہ سب نام مٹا دو اتحاد ہو جائے گا یعنی خود کو اہل ادیس نہ کہو کوئی حنفی نہ کہے کوئی خود کو شافی نہ کہے سارے لوگ اپنا اپنا نام مٹا دو اور سب لوگ کیا کہو خود کو مسلمان کو یہ فکر آتی کی نہیں آتی سنتے نہیں سنتے تو آپ انصاف کے ساتھ بتائیں چلو مان لیا دو منٹ کے لئے کہ سب کا نام مٹا دو تو کیا اختلاف مٹ جائے گا ابھی الاؤنس کیا جائے کہ یہ سات بجے الاؤنس کیا جاتا کہ جتنے لوگ ہیں پورے دنیا میں مسلمان پائے جاتے ہیں سب کے آج کے بعد سب لوگ خود کو مسلمان ہی کہو کوئی دوسرا کچھ نہیں کہا اور سارے لوگ راضی بھی ہو جائیں سب لوگ راضی ہو جائیں کہ چلو آج سے سب لوگ مسلمان کہیں گے تو کیا فجر کی نماز میں سب لوگ ایک جیسے نماز پڑھنے لگیں گے possible ہے یہ یا عشاء کی نماز میں سب لوگ ایک جیسے نماز پڑھنے لگیں پورے دنیا کے لوگ اختلاف نام مٹانے سے نہیں مٹ جائے گا کہ آپ نے نام مٹا دیا اختلاف مٹ گیا ایسا نہیں ہے اختلاف تب ہی مٹے گا جب سب کا عقیدہ ایک ہو جائے سب کا منحج ایک ہو جائے جو طریقہ پہ اہنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تب نام مٹانا مفید ہوگا کہ چلو نام مٹا دو ورنہ پھر تو یہ ہو جائے گا کہ نام سب مٹا دیا تو اس میں پتا ہی نہیں چلے گا کون حق پر ہے کون باطل پر ہے ہر آدمی کرم میں مسلمان ہوں تو دینی بہو اس نام رکھنے کی ضرورت تھی اس لئے سلف نے یہ نام رکھا اور اس نام کی طرف اپنی نسبت کرنے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے بلکہ اس حوالے سے ایک سوال ہے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اس کا بہت پیارا جواب دیا ہے سوال یہ ہے کہ خود کو اہل حدیث کہنا یا خود کو سلفی کہنا کیا یہ عیب کی بات ہے یعنی کوئی اگر کہے میں سلفی ہوں یا کوئی کہے کہ میں اہل حدیث ہوں تو کیا ایسا کہنا کوئی عیب کی بات ہے اس کے جواب میں شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا یہ قول سنی ہے کیا کہتے ہیں وہ اس کا ترجمہ یہ ہے وہ کہتے ہیں اس پر کوئی عیب کی بات نہیں جو شخص سلفی منحج کا اظہار کرے کوئی عیب کی بات نہیں اگر کوئی سلفی منحج کا اظہار کرتا ہے اور سلفیت کی جانب خود کو منصوب کرے یعنی خود کو سلفی کہے کوئی عیب کی بات نہیں بلکہ اس کا یہ عمل قبول کرنا بالاتفاق واجب ہے ایسی جگہ ایسے دور میں جہاں دوسرے فرقے کے لوگ بھی پائے جاتے ہوں اپنے آپ کو ان سے ممتاز رکھنے کے لیے کہ میں سلفی ہوں میں اہل حدیث ہوں ایسا کرنا کیا کہتے ہیں واجب ہے یہ یہ ضروری ہے اگر ایسا نہیں کیے تو مٹ جائے گا سب پورا ایک ہو جائے گا ایک ہو جائے گا مطلب متحد نہیں ہو جائیں گے سب صدر نہیں جائیں گے بلکہ حق اس میں خلط ملط ہو جائے گا اس لئے اس نام کے ساتھ زندہ رہنا یہ ضروری ہے ایسی دینی بھائیو ایک سوال یہ ہے کہ اہل حدیثوں کے کیا اور بھی نام ہیں تو الگ الگ زمانے میں الگ الگ دور میں اہل حدیثوں کے اور بھی نام موجود رہے ہیں منحج ایک رہا ہے طریقہ ایک رہا ہے اور نام الگ الگ پائے جاتے ہیں جیسے اہل حدیثوں کو طائفہ منصورہ بھی کہا جاتا ہے کیا کہا جاتا ہے طائفہ منصورہ ایسے ہی فرقہ ناجیہ ایسے ہی امت وسط کیا کہا جاتا ہے امت وسط اہل السنہ والجماعہ بعض علاقوں میں کیا کہا جاتا ہے انہیں اہل السنہ والجماعہ ایسے بعض علاقوں میں اہل الاسر کیا کہتا ہے ان کو اہل الاسر کہیں کہیں غرابہ بھی کہا جاتا ہے کہیں سلفی کہا جاتا ہے اور کہیں اہل الحق بھی کہا جاتا ہے وہی کتاب اللہ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اب یہاں ایک آخری سبا تعارف کے حوالے سے ہم تعارف میں ابھی چل رہے ہیں خصوصیات انشاءاللہ آگے آئیں گی کہ اہل حدیثوں سے بغض اور نفرت کرنے والے اہل حدیثوں کے تعلق سے نفرت پیلانے والے غلط فہمیاں پیلانے والے ان پر اتحام اور بہتال لگانے والے لوگ کون ہیں یہ اتنے اچھے لوگ جو اپنے نسبت قرآن و حدیث کی طرف کریں قرآن و حدیث کے مطابق زندگی گزاریں ان سے نفرت کرنے والے ان کے خلاف پروپیگنڈا کرنے والے ان پر الزامات لگانے والے لوگ آخر ہیں کون تو اس حوالے سے دینی بھائیو تین طرح کے لوگ ہیں کتنے طرح کے لوگ تین طرح کے نمبر ایک جاہل جس کو علم ہی نہ ہو کچھ بھی نہیں پتا اہل حدیث کی فضیلت نہیں جانتا ان کی صفات کے بارے میں نہیں معلوم ان کی تاریخ بھی نہیں جانتا بس جہل کی بنیاد پر سنی سنائی باتیں کیسی باتیں سنی سنائی باتیں وہ آگے فوروڈ کرتے رہتا بتاتے رہتا ہے اور نفرت خود بھی کرتا دوسروں اس کو بھی نفرت میں مبتلا کر دیتا ہے ایک طبقہ ایسا ہے ان کو اگر صحیح علم دے دیا جائے تو یہ نفرت نہیں کریں گے ان کی نفرت دور ہو جائے گی ان کو اہل حدیثوں سے دور رکھا گیا ہے جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مکہ کے باہر کا جب کوئی آدمی آتا اور مکہ والے اس کو دیکھ لیتے پہلے پکڑ لیتے تو مکہ والے اسے سمجھاتے کہ دیکھو محمد نامی صلی اللہ علیہ وسلم اس آدمی سے مت ملنا وہ ایسی باتیں بتاتا ہے جس سے باپ بیٹے میں دوری ہو جائے وہ ایسی باتیں بتاتا ہے جس سے باپ بیٹے میں دوری ہو جائے میاں بیوی میں لڑائی ہو جائے اس طرح کی باتیں پھیلا کر کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہیں ملنے نہیں دیتے تھے ملنے ہی نہیں دیتے تھے اور اس قسم کے لوگ جب بعد میں اللہ کے رسول سے مل گئے تو انہوں نے بتایا کہ ہمارے ساتھ ایسا ہوا تھا کہ ہمیں کسی نے ملنے نہیں دیا تو جو جاہل ہوتے ہیں جن کو علم ہی نہیں ہوتا انہیں بتانے کی انہیں سمجھانے کی ضرورت ہے دوسرا طبقہ دینی بھائیو ہے بدعاتی گمراہ طبقہ بدعات جو دین میں نئی نئی باتیں ایجاد کرتے چونکہ بدعات کے خلاف اہلِ دیس ہمیشہ کھڑے رہتے ہیں اس لئے ان کی دشمنی ہو جاتی ہے اہلِ حدیثوں کے درف سے دشمنی نہیں ہے چونکہ کوئی بھی بدعات ایجاد کی جاتی ہے تو اس کے خلاف بولنے والا صرف اہلِ حدیث ہی ہوتا ہے باقی تو سب کی ہم بلکم ہیں دین میں کوئی بھی نئی بات ایجاد کر لیں باقی ساری جماعتیں بلکم کر لیتی ہیں بلکہ شامل بھی ہونے لگی ہیں اب عید ملاد النبی کی موقع پہ دیکھئے گا پہلے کیسے منائی جاتی تھی اب کیسے منائی جاتی ہے پھر کیسے منائی جاتی ہے ہر سال اس میں کچھ نہ کچھ امپلیمنٹ ہوتے رہتا ہے کچھ نہ کچھ اس میں اضافہ ہوتے رہتا ہے وہ اضافہ بڑھتے بڑھتے ایسے ہو رہا ہے کہ اب اس میں دوسری جماعت کو لوگی کیا ہو رہے ہیں شامل ہو رہے ہیں اگر مخالف رہتا تو کون صرف اہلِ حدیث اہلِ حدیث جماعت واحد ایسی جماعت ہے جو بیدعات کے خلاف کھڑی رہتی ہے اس وجہ سے وہ لوگ دشمنی رکھتے ہیں نفرت کرتے ہیں اس حوالے سے علماء کی اقوال دیکھیں احمد بن سنال القطان رحم اللہ کہتے ہیں لَيْسَ فِي الدُّنْيَا مُبْتَدِعُن إِلَّا وَهُوَ يُبْغِضُ أَهْلِ الحدیث کہ دنیا میں ایسا کوئی بیدعاتی نہیں ہے جو اہلِ حدیث سے بغض نہ کرتا ہو دنیا میں ایسا کوئی آپ کو بیدعاتی نہیں ملے گا جو اہلِ حدیث سے بغض نہ کرتا ہو یعنی ہر بیدعاتی اہلِ حدیث سے بغض کرے گا نفرت کرے گا وجہ کیا ہے اس کی بیدعات اس بیدعات کا ہم رت کرتے ہیں اور فرمایا وَإِذَا ابْتَدْعَ الرَّجُلُ نَزْعَ حَلَاوَةَ الْحَدِيثِ مِنْ قَلْبِهِ کہ جب آدمی بیدعات میں مبتلا ہو جاتا ہے تو اس کے دل سے حدیث کی مٹھاس کھینچ لی جاتی ہے حدیث کی جو لذت ہے حدیث پڑھنے پڑھانے سمجھنے عمل کرنے کا جو مزہ ہے بیدعاتی سے محروم ہو جاتا ہے بیدعاتی سے دور ہو جاتا ہے ایک قول اور پڑھوں گا پھر بات آگے بڑھائیں گے قطعبہ بن سعید رحمہ اللہ کہتے ہیں اِذَا رَأَيْتَ الرَّجُلَ يُحِبُ أَهْلَ الْحَدِيثِ فَإِنَّهُ عَلَى السُنَّةِ کہ جب کسی آدمی کو دیکھو کہ وہ اہلِ حدیث سے محبت کر رہا ہے کس سے محبت کر رہا ہے اہلِ حدیث سے فَإِنَّهُ عَلَى السُنَّةِ تو وہ سنت پر ہے وَمَنْ خَالَفَ هَذَا اور جو اس کے مخالفت کر رہا ہے یعنی اہلِ حدیث سے محبت نہیں کر رہا ہے فَعَلَمْ أَنَّهُ مُبْتَدِعُونَ تو یہ بات جان لو کی بدعاتی ہی ہوگا کون ہوگا بدعاتی ہوگا آج ہندوستان کے محول میں اگر ہم بات کریں تو ان کی تقریریں سنیں ان کی تقریریں سنیں اہلِ حدیثوں کے خلاف جس طرح سے زہر افسانی کرتے ہیں جس طرح سے زہر گھوڑت لے ہیں اور ایسے باتیں کہہ جاتے ہیں کہ وہابیوں سے ملنا ان سے دعا سلام کرنا ان سے نکاح کرنا ان سے کھانا پینا یہ سب حرام ہے بلکہ فرض ہے کہ ان سے نفرت کی جائے ان کی تقریروں میں ساری چیزیں موجود ہیں تو ہمارے خلاف یعنی ہم اہلِ حدیثوں کے خلاف ایک بڑا محاذ ان کا ہے اس کے باوجود ہم اہلِ حدیثوں کا موقع کیا ہے کہ ان کو ہم نادانی کے خاتے میں رکھیں کہ نادان ہے علم نہیں ہے خود کو ہم صبر و تحمل والا بنائیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کچھ نہیں فیس کیا لوگوں کی باتیں سونی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مار تک کھائے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور لیکن لوگوں کے تعلق سے ہم دردی رکھتے تھے ہم اپنے لوگوں کو یہی سمجھاتے ہیں اور ہم حقیقت میں اسی کے پابند ہیں کہ ہم صبر اس کے اور صبر و علم کے ساتھ اپنے ان بھائیوں کو سمجھائیں صحیح دین انہیں بتائیں امدہ اخلاق پیش کریں بجائے اس کے کہ ان سے اتنی نفرت کریں کہ وہ دور ہو جائیں ان میں سے جس سے ہمیں یہ خطرہ ہو کہ وہ ہم پر بدعات کے دورے ڈال دے گا ہمیں ہی بدعاتی بنا دے گا تو بے شک اس سے دور رہیں بے شک اس سے دور رہیں ہمارے ایمان اور ہمارے عقیدے کے حفاظت زیادہ ضروری ہے بجائے اس کے کہ ہم کسی سے اور قربت بڑھائیں جس سے آدمی کو جان کا خطرہ ہو جاتا ہے تو آدمی اس سے بچتا ہے اسے کہا کرتا ہے وہ بچتا ہے ہماری جان سے زیادہ اہم چیز کیا ہے ہمارا ایمان اگر کسی کے بارے میں یہ خطرہ ہو کہ اس کے ساتھ رہنے کے وجہ سے میں اپنے ایمان سے ہاتھ دو بیٹھوں گا تو آدمی کو اس سے دور رہنا چاہے اس لئے صلف بعض لوگوں کا نام لے کر کے کہتے تھے نام لے کر کے کہ اس آدمی کے ساتھ مت رہنا جیسے ایک خیرخواہ باپ ایک شفیق باپ اپنے بیٹے سے کہتا کہ فلان کے ساتھ مت رہ اپنے بچے سے کہتا کی نہیں کہتا کہ اس کے ساتھ دوبارہ نظر آیا تو مار پڑے گی کیوں وہ جانتا ہے کہ یہ میرے بیٹے کو گالی سکھا دے گا یہ میرے بیٹے کو چوری سکھا دے گا یہ میرے بیٹے کو نشا سکھا دے گا اور میرے بیٹے کو بگاڑ دے گا تو ایک باپ اپنے بچے کے حفاظت کے لئے بات کہتا ہے ایسا ہی ایسا بدعاتی آدمی جو دوسروں پر حاوی ہو جائے ہمیشہ اس سے بچ کر کے رہنا چاہیے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں بتایا جا رہا ہے کہ ہم اسلامی اخوت اسلامی بھائیچارہ یہ انسانیت کی وجہ سے جو کام کیا جا سکتا ہے وہ بھی نہ کریں یعنی کبھی ضرورت پڑ جائے کسی کو کوئی محتاج ہے اس میں کوئی مسکین ہے کوئی فقیر ہے اس میں اور وہ ہم سے کوئی مدد کی اپیل کر رہا ہے تو ہم نہ کریں ایسا نہیں ہونا چاہیے بلکہ اس میں ہمیں پیش پیش رہنا چاہیے دینی بھائیو تو یہ دو قسم ہوئی پہلی قسم ہوئی جاہل جو ہم سے نفرت کرتے ہیں دوسرے بدعاتی اور تیسری علماء نے ذکر کہ اہل الرائے اہل الرائے مطلب وہی جو دین کے اندر اپنی رائے کا دخل لگتے ہیں یہ الگ الگ زمانے میں الگ الگ طریقے سے ہو سکتے ہیں یہ لوگ ان کے ہیں اقل پرستی زیادہ ہوتی ہے کیا زیادہ ہوتی ہے اقل پرستی ان کے اقل میں اگر بات نہیں آ رہی ہے تو یہ عذاب قبر کا انکار کر دیں گے کہ قبر میں عذاب نہیں ہوتا ہے ان کے اقل میں اگر بات نہیں آ رہی ہے کوئی بات کوئی بھی مسئلہ ان کے اقل میں نہیں بیٹھ رہا تو دین کے کسی بھی بات کا انکار کر دیں گے تو یہ بھی اہل حدیثوں سے بڑا بغض رکھتے ہیں کیوں اہل حدیث یہ کہتے ہیں کہ حدیث میں یہ بات آئی ہے تو آپ کو ماننا ہے چاہے عقل میں آئے چاہے نہ آئے عقل مطلب دین کی ساری باتیں ہمارے عقل میں آ جائے اللہ نے ہمیں اس کا مقلف نہیں کیا کیا ترجمہ کرو گے آپ ایمانی اس بات پر ہے کہ ایک ایک ہر پر دردس نیکی ہے اور تلاوت بھی کرتے ہو لیکن اس کا کیا معنی مطلب ہے جب ہمیں بتایا ہی نہیں کیا تو ہم اس سے ایمان رکھتے ہیں اب اس کو عقل میں کیا لانا ہے جو اس میں عقل لگاتا ہے اور زبردستی اس کے معنی بیان کرنے کی کوشش کرتا تو اہل عدیسوں سے روکتے ہیں کہ اس کا معنی نہیں بتایا گیا پھر وہاں دشمنی ہو جاتی ہے تو ایسے لوگ بھی جو عقل پرست ہیں عقل کی بنیادوں پر دین اور شریعت بناتے ہیں یہ بھی اہل عدیسوں کی دشمن ہیں اور یہی لوگ ان کے خلاف ماحول بناتے ہیں دینی بھائیو یہ اہل حدیث کے تعارف سے متعلق کچھ اہم و بنیادی باتیں تھی اللہ تعالی سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں یہ باتیں سمجھنے کے بعد اس کے مطابق عمل کرنے کے توفیق ادا فرمائے اب آئیے آگے بڑھتے ہیں اہل حدیث کی خصوصیات کیا ہے یعنی وہ کون سے چیزیں ہیں جو ہمارے مشن کا حصہ ہیں یا جس میں ہمیں بہت ٹھوس اور بہت مضبوط ہونا چاہیے ان میں پہلی بات دینی بھائیو یہ ہے باتیں بہت ساری ذکر کی جا سکتی ہیں لیکن چند ہی باتیں ذکر کروں گا ایک بات تو یہ ہے کہ اہل حدیث کی ہاں قرآن اور حدیث میں حجت کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں حجت کے اعتبار سے قرآن اور حدیث میں کچھ بھی فرق نہیں جیسے قرآن کی کسی بات کو ماننا ضروری ہے ایسے ہی بلکل ایسے ہی بلکل اتنا ہی حدیث کی بات کو ماننا بھی کیا ہے ضروری اس میں کوئی فرق نہیں ہے ایسا نہیں ہے کہ اگر کوئی چیز قرآن میں ہے تو بہت اہم ہے اور حدیث میں ہے تو اتنی اہم نہیں ہے نہیں یہ فکر اپنے ہاں نہیں ہے اپنے ہاں کیا فکر ہے کہ قرآن بھی اللہ کے حکم سے نازل ہوا اللہ کا کلام ہے ایسے ہی حدیث بھی اللہ کے حکم سے نازل ہوئی وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سے نہیں بنایا اپنے سے نہیں پیش کیا تو حجت کے اعتبار سے قرآن و حدیث میں اہلِ حدیثوں کے ہاں کوئی فرق نہیں ہاں تلاوت ہے پڑھنا ہے اس کے ثباب میں فرق ہے قرآن کے ہر ہر پہ دس نیکی ملتی ہے حدیث کے بارے میں یہ چیز نہیں ہوئے ہاں اللہ کی مرضی اللہ تعالی بتاتا تو ہم اس پر بھی وہ اسے ہی مان رکھتے لیکن ایسی فضلت اس کی نہیں بتائے گی قرآن مجید کا اپنا مقام ہے حدیث کا اپنا مقام لیکن حجیت کے اعتبار سے دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے اس بات کے قائل ہم اہلِ حدیث ہیں اور اہلِ حدیثوں کے یہ بات ہمیشہ پیش پیش رہتی ہے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ ایک آدمی اپنی مسنت پر ٹیک لگا کر بیٹھا رہے گا اپنی مسنت پر ٹیک لگا کر بیٹھا رہے گا اور اس کے بعد وہ یہ کہے گا کہ جو قرآن میں ہے جو اللہ کی کتاب میں اس کو حلال سمجھو اور جو اس میں نہیں ہے اس کو حلال یعنی وہ یہ رائے دینے کی کوشش کرے گا کہ جو قرآن ہے وہ اصل دین ہے اور قرآن کے علاوہ جو ہے اس کی اہمیت گھٹا دے گا یا اس کو نہیں مانے گا تو یہ قیامت کی نشانیوں میں سے نشانی ہے یہ کہ اس طرح کیوں لوگ پیدا ہوں گے اور اس طرح کی باتیں کریں گے ان سے دور رہنا ہے وہ فتین لوگ ہیں وہ ہمارے دین ایمان کو کھا جائیں گے ان سے اپنے آپ کو بچا کر کے ان سے دور رکھنے میں ہی اپنے ہماری آپ کی سب کی آفیت ہے تو دینی بھائی اہل حدیث کی ایک پہلی خصوصیت یہ ہے کہ قرآن و حدیث میں کوئی فرق یہ نہیں سمجھتے ان کی حجیت کے اعتبار سے اس حوالے سے ایک قول پڑھوں میں امام مناوی رحمہ اللہ نے ایک جہاں لکھا ہے کہ قرآن اور حدیث دونوں اصل ہیں دونوں بنیاد ہیں اور دونوں سے گریز نہیں کیا جا سکتا انہیں ان میں سے کچھ ایک کو مانو ایک کو نہ مانو ایسا نہیں کیا جا سکتا ہے اور وہ کہتے ہیں یہ محفوظ بھی ہے یہ کیا ہے محفوظ بھی ہے ایسا نہیں کہ اس میں کچھ چیز غائب ہو جائے کچھ چوری ہو جائے یا کچھ کمی بیشی ہو جائے ایسا نہیں اللہ تعالیٰ اس کی کیا کرے گا حفاظت کرے گا اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا کہ نماز پڑھو تو نماز پڑھنے کا صحیح طریقہ یہ حدیثوں میں قیامت تک محفوظ رہے گا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا ذِكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ہم نے ذکر کو نازل کیا ہم نے قرآن کو نازل کیا اور ہم اس کی حفاظت کریں گے اب قرآن کی حفاظت اللہ تعالیٰ کرے گا کیسے اللہ تعالیٰ کرے گا جب قرآن میں آیا کہ نماز پڑھو وَأَقِيمُ الصَّلَا نماز قائم کرو اور نماز کی کیفیت نماز سے متعلق دھیر سارے مسائل اس کا ذکر قرآن میں ہے نہیں ہے رکو کیسے کریں گے قرآن میں بتایا گیا زہر میں کتنی رکعت پڑھنی قرآن میں بتایا گیا وضوع کیسے کرنا ہے قرآن میں بتایا گیا اس کی تفصیل بتائی گئی ہے بھی کچھ تو تھوڑا ہے تو نماز سے متعلق یا دیگر عبادات سے متعلق بہت تفصیل سے باتیں کہاں موجود ہیں اللہ تعالیٰ نے کہا ہم اس کی حفاظت کریں گے جب اللہ تعالیٰ کہتا ہے ہم قرآن کی حفاظت کریں گے اور قرآن کی تفسیری کا نام کیا ہے حدیث ہے تو حدیث بھی قیامت تک محفوظ رہے گی یہ ہمارا رب کا عقیدہ ہے جو اہل حدیث کی خصوصیت میں سے ایک خاصیت ہے دینی بھائی اس کے بعد ہماری دوسری خاصیت قرآن و حدیث کو حجت ماننے کے بعد ہمارا جو دعوتی مشن شروع ہوتا ہے اس میں ہم سب سے زیادہ ترجیح دیتے ہیں توحید کو کس کو توحید ہمارے یہاں انسانیت کے لیے سب سے بڑی خیرخواہی یہ ہے کہ اس کو توحید والا بنا دو اس سے بڑی کوئی خیرخواہی نہیں اہل حدیثوں کے ہاں سب سے بڑی خیرخواہی یہ ہے کہ کسی آدمی کو موحید بنا دو اس کو توحید والا بنا دی آپ نے گویا اسے ہر خیر کی کنجی دے دی دنیا کے خیر کی بھی اور آخرت کے خیر کی بھی ہر طرح کی بھالائے کی کنجی اس کو آپ دے دیئے اب وہ موحید ہے تو اللہ کی برکتیں رحمتیں اور دنیا کی نعمتیں سب اس کو مل جائیں گے وہ موحد ہے تو آخرت میں وہ جنت میں چلا جائے گا اس لئے ان کی سب سے زیادہ انرجی سب سے زیادہ وقت کس میں صرف ہوتا ہے توحید پر رہنا توحید عام کرنا توحید کا پرچار کرنا اور توحید والا لوگوں کو بنائے رکھنا اس کی انہیں سب سے زیادہ فکر ہوتی ہے اس کے خلاف اگر کوئی سازش کرتا ہے تو سب سے پہلے اہل حدیث ہی اس کی گرفت کرتے ہیں جیسے مثال کی طور پر آپ غلط نہ سمجھئے گا خدمت خلق لوگوں کی خدمت کرنا یعنی کوئی بھوکا ہے تو اس کو کھانا کھلا ہو کوئی بیمار ہے تو اس کا علاج کراؤ کوئی پریشان حال ہے تو اس کی مدد کرو یہ سب خدمت خلق ہے نا اسلام میں اس کی بڑی فضیلت ہے عجر و ثباب کا کام ہے کی نہیں لوگ کرتے بھی ہیں اور کرنا بھی چاہیے ایک ایک نیکی پر اللہ تعالیٰ نے جنت کا وعدہ کیا ہے بہت ساری فضیلتیں لیکن کیا توحید کے بغیر یہ چیزیں مفید ہیں نہیں مفید ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں عدی رضی اللہ تعالیٰ کون عدی عدی ان کے والد ہے حاتم تائی جہاں ہم نے اور آپ نے سنا ہوگا حاتم تائی اپنے وقت کے بہت سخی اور فیاض آدمی بہت خرج کرنے والے اور رشتہ نبھانے والے مہمان نوازی کرنے والے یعنی جو ایک سوشل ورک جتنا ہوتا ہے اس میں بہت پیش پیشتے ہیں اتنے مشہور تھے کہ ہم لوگوں نے بھی بہت بات میں سنا کہ یہ ایک صحابی کے والد ہے حاتم تائی کے نام سے بہت کچھ سن رکھا ہے بہت مشہور آدمی جب ان کا انتقال ہو گیا تو ان کے بیٹے عدی رضی اللہ تعالیٰ نہوں اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے انہوں نے پوچھا کہ اللہ کی رسول میرے والد ایسے ایسے تھے پوچھنا کے مقصد یہ تھا کہ آخرت میں ان کا کیا ہوگا اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کچھ نہیں ملے گا آخرت میں ان کا کوئی نصیبہ نہیں کوئی فائدہ نہیں توحید کے بغیر ہر عمل برباد ہے اگر تم شرک کرو گے تمہارے سارے عمال برباد ہو جائیں گے موحید ہونا ضروری ہے اس لئے اہل حدیثوں کی ہاں سب سے زیادہ زور کس پر دیا جاتا ہے توحید پر دیا جاتا ہے اس کا یہ مطلب نہیں کہ دوسری چیزیں ان کے ہاں اہم نہیں ہے جیسا کہ لوگ تانہ دیتے ہیں تانہ دینا خود ہی ایک معیوب بات ہے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو تانہ دیا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اخلاق بتاتے ہوئے صحابہ کیا کہتے ہیں کہ اللہ کی نبی کسی کو تانہ نہیں دیتے تھے کسی کو لعن تان نہیں کیا کرتے تھے اور لوگ ہم اہل حدیثوں کو سب سے پہلے اس بات کا تانہ دیتے کہ ان کے ہاں خالی توحید ہمیشہ کی سب سے پہلی ضرورت کیا رہتی ہے کہ بندے کو موحد بنا دو یہاں تک کہ اللہ تعالی نے جتنے نبی جتنے رسول بھیجے ان کو سب سے پہلی ذمہ داری ہے دی وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا اَنِعْبُدُ اللَّهِ وَجْتَنِبُ التَّاغُودِ ہم نے ہر امت میں رسول بھیجا اور رسول کو کام کیا دیا کہ وہ اس بات کا اعلان کرے کہ صرف اللہ کی عبادت کرو اور تاغود کی عبادت سے بچو یہ ہر رسول کے بارے میں یہاں تک کہ نام لے کے کئی نبیوں کو اللہ تعالی نے ذکر کیا وَإِلَى عَادٍ أَخَاهُمْ هُودَ کہ قومِ عَادٍ کے جانب ہود کو بھیجا ہود علیہ السلام کو اور کیا کہا يَا قَوْمِ عَبُدُ اللَّهِ مَا لَكُمْ مِنِ الَاہِنْ غَيْرُ انہوں نے اعلان کیا اپنے قوم والوں کے سامنے کہ اے قوم کے لوگو ایک اللہ کی عبادت کرو جس کے علاوہ کوئی محبود حقیقی نہیں ہے انہوں نے اعلان کیا اللہ نے ذکر کیا سمود قومِ سمود کا ذکر کیا وَإِلَى سَمودَ أَخَاهُمْ صَالِحَ کی قومِ سمود کے جانب ہم نے بھیجا کس کو صالح کو بھیجا انہوں نے بھی یہ اعلان کیا يَا قَوْمِ عَبُدُ اللَّهِ اے میری قوم کے لوگو اللہ کی عبادت کرو مَا لَكُمْ إِلَىٰهِنْ غَيْرُ اللہ کے علاوہ تمہارا کوئی معبود نہیں ہے وَإِلَى مَدِيَنَ أَخَاهُمْ شُعِيبَ ایسا ہی مدین کے جانب کس کو بھیجا شویب علی صلی اللہ وسلم کو بھیجا انہوں نے بھی اعلان کیا يَا قَوْمِ عَبُدُ اللَّهِ مَا لَكُمْ إِلَىٰهِنْ غَيْرُ اے میری قوم کے لوگو ایک اللہ کی عبادت کرو اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ایسا ہی نام لے کے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ذکر کیا کئی نبیوں کا نام لے کرتی ان کا یہ کلمہ ہوتا تھا سب سے پہلے کیا کہو لا الہ الا اللہ خود ہمارے پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ والے کتنا مانتے تھے آپ کو صادق کہتے تھے آپ کو امین کہتے تھے ان کا آپس میں جھگڑا ہو جائے تو صلح کرنے کے لئے اللہ کے نبی کا انتخاب کیا کرتے تھے امانتیں لا کر کے رکھتے تھے کتنا بلند مقام مرتبہ تھا لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے کہا قولو لا الہ الا اللہ تفلحو کہ لوگوں کہو لا الہ الا اللہ پہلی دعوت یہ دی پہلی دعوت کیا دی لا الہ الا اللہ اہلِ حدیثوں کی ہاں سب سے زیادہ ترجیح کس بات پر رہتی ہے ان کی دعوت میں توحید سب سے زیادہ پورا زور اس پر ہوتا ہے اس لئے کہ اگر آدمی موحید ہے توحید والا ہے اور اس کے بعد اس کے ہاں کوئی لغزشیں ہیں کچھ کمیاں کچھ کوتائیاں ہیں تو بھی بلاخر کہا جائے گا جنت میں آ جائے گا وہ جنت میں آ جائے گا جس کے ذل میں ذرہ برابر توحید ہے وہ لوٹ کر کے کہا جائے گا جنت میں آ جائے گا اس کے برخلاف ایک آدمی اگر شرک میں لطپت مر گیا تو دنیا میں چاہے جتنی نعمتیں آپ نے اس کو دے رکھی ہوں اس کو اس کا پورا راشن پانی آپ دیتے رہوں اس کو مالا مال آپ نے کر رکھاؤ دنیا میں دنیا کی ہر نعمتیں آپ نے اس کو دے رکھی ہو وہ آدمی اس کے ساتھ آپ اتنی خیرخواہی اگر نہیں کر سکے اس کو شرک سے نہیں نکال سکے تو اس کی آخرت تباہ ہو گئی تو خیرخواہی کو بھی سمجھیں پہلی خیرخواہی یہ ہے کہ اس کو موحید بناو اس کے بعد دوسری خیرخواہی اس کے بعد دوسری چیزیں ہیں تو دینی بھائیو اہلی حدیث کے خصوصیات میں پہلی چیز یہ ہے دوسری چیز ہے کہ جتنا زور یہ توحید بتانے میں لگاتے ہیں اتنا ہی زور شرک کی مضمت میں بھی یہ صرف کرتے ہیں شرک کی مضمت اس لیے کہ اگر صرف توحید توحید کیا جائے اور شرک نہ بتایا جائے شرک سے آگاہ نہ کیا جائے تو پھر آدمی توحید والا نہیں ہو پائے گا جب تک یہ واضح نہ کیا جائے کہ یہ توحید ہے اس کو اپناو اور یہ شرکیانت ہے اس سے بچو تب تک حقیقی معنی میں آدمی موحد نہیں ہو سکتا اس کا پیغام تو ہمارے کلمے میں موجود ہے ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود حقیقی نہیں ہے تو پہلے ہم انکار کرتے ہیں انکار کرتے ہیں سارے معبودانے باطلہ کا کیا کرتے ہیں انکار کرتے ہیں جتنے لوگوں کی عبادت کی جاتی ہے جس جس قسم کے چیزوں کی عبادت کی جاتی ہے سب کا انکار کرتے ہیں کوئی عبادت کا مستقی نہیں الا اللہ سوائے اللہ کے تو شرک کی مضمت یہ ہماری خاصیت ہے یہاں اس کی وجہ سے بھی ہم لوگوں کو بہت کچھ سہنا پڑتا ہے کہ جب ہم کہتے ہیں قبروں پہ چادنے چڑھانا شرکیات ہے باباؤں اور درگاہوں پہ جا کر کے ان سے امیدیں رکھنا ان سے مانگنا یہ کیا ہے شرک ہے غیر اللہ سے اولاد مانگنا شرک ہے تو پھر ایک طبقہ ہمارے خلاف کھڑا ہو جاتا ہے یہ لوگ تو ہمیں شرک بتاتے ہیں حالا ان سے ہماری ہمدردی ہے ہم دلیلوں کے روشنے بتاتے ہیں کہ یہ سب شرکیات ہیں اور ان سے اپنے آپ کو بچاؤ اگر شرک میں رہتے ہوئے مر گئے تو تمہارا یہ انجام ہوگا تو دینی بھائیو ایک طبقہ یہ بھی ہے جو ہم سے اور آپ سے نفرت کرتا ہے ایسا ہی اہلِ حدیث کی خصوصیت میں یہ ہے کہ سنت کو عام کرتے ہیں سنت حدیث کو کیا کرتے ہیں عام کرتے ہیں جتنا حدیثیں آپ کو اہلِ حدیثوں سے سننے مل جائیں گی اتنا کہیں نہیں مل سکتی اتنا کہیں نہیں مل سکتی وہ تبرکن دو چار حدیثیں پڑھ لیں سننے سنا دیں وہ الگ مسئلہ ہے لیکن حدیث کی جو اہمیت اہلِ حدیثوں کی ہاں ہے وہ پوری دنیا میں کسی کی ہاں نہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نظر اللہم رعا سمع منا حدیثا فبلغہ کما سمع کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کو تر و تازہ رکھے جس نے مجھ سے سمع منا شیعا جس نے مجھ سے کوئی چیز سنی یعنی کوئی حدیث سنی فبلغہ کما سمع اور اس کو ویسا ہی پہنچا دیا جیسا کہ اس نے سنا تھا تو اللہ تعالیٰ اس کو تر و تازہ رکھے کیا بتایا تر و تازہ یہ تر و تازگی یعنی دل کے اندر ایک سکون ایک اتمنان ایک خوشی یہ کس میں ملتی ہے حدیث کی خدمت میں حدیث سنیں لوگوں کو بتائیں کیونکہ دین دونوں کا نام ہے قرآن و حدیث دونوں کا نام کیا ہے دین ہے یہ دین ہے یہ نہیں کہ قرآن کو ہم مانتے ہیں اس کے تلاوت کے تو اس کو پڑھتے ہیں اور حدیثوں کا درجہ ہمارے یہاں علماء اور عیمہ کے بعد آئے ایسا ہے کی نہیں ہے کچھ لوگ حدیثیں پیش کی جائے تو اس کے مقابل میں کیا کریں گے فلا امام نے تو یہ کہا ہے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیثوں کو ٹھکرا دیتے ہیں ماننے سے انکار کر دیتے ہیں کس کی قول پر کیا کہتے ہیں کہ ہمارے امام نے یہ کہا ہے اہلِ حدیث واحد ایسی جماعت ہے جو سب سے پہلے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قول اور اللہ کی نبی کی حدیث کو تسلیم کرتی ہے اس کے بعد کسی اور کی بات اگر ہے تو پھر اس کو مقاب ملتا ہے لیکن پہلے درجہ پہ کون ہے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث ہیں ایسی دینے میں ان کی خاصیت یہ بھی ہے جیسے کی بات تفصیل سے آ چکی بدعات کا رد کرنا بدعات کا رد کرنا کہ صلف صالعین سے محبت کرتے ہیں جو نیک لوگ اس امت کی گزرے ہیں ان کے تعلق سے دل میں محبت رکھتے ہیں ایسے ہی بدعاتی سے بدعاتی آدمی سے خود بھی بچتے ہیں اور دوسروں کو بھی بچاتے ہیں اس کے اصلاح کے ساتھ اگر ممکن نہیں رہا یعنی اس کے اصلاح ممکن نہیں رہا تو اس سے کیا کر لیتے ہیں خود کو دور کر لیتے ہیں اس لیے کہ بدعاتی ہمارے دین پر حملہ آور ہو جائے یہ ہمیں گمارہ نہیں ہے ایسے ان کی خاص بات یہ ہے کہ دعوت کے کام میں نبیوی تعالیم کے پابند رہتے ہیں یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے سکھایا دعوت کا کام کرنا اسی کے مطابق کام کرتے ہیں اپنے سے نہیں جیسے دعوت کا ایک انداز لوگوں نے ابھی اختیار کر رکھا ہے کہ سب کچھ بتاؤ دوسرے دھرم والوں کو یہ بتاؤ کہ شراب نہیں پینا چاہیے یہ بتاؤ کہ اسموکنگ نہیں کرنا چاہیے یہ بتاؤ سب کچھ بتا دیں گے سوائے توعید کے کہ انہیں یہ بتاؤں گا تو کیا ہو جائے گا جھگڑا ہو جائے گا للائے ہو جائے گا حالانکہ وہ سب ساری چیزوں اپنا بھی لے اس نے شراب چھوڑ دی وہ مہمان نماز ہو گیا وہ اچھے کام کرنے لگا لیکن توعید اگر نہیں اپنایا تو کامیاب ہوگا وہ نہیں کامیاب ہوگا تو یہ نبی کا جو طریقہ تھا اس سے ہٹ کر کے اپنے حقل کے مطابق ہم کام کرنے لگیں گے تو اس کا کوئی ریزلٹ نہیں نکلے گا نبی کے طریقے مطابق کام کریں گے تو شروع میں دکت پریشانی ہو جائے گی لیکن چونکہ اس کا اللہ پر ایمان ہو جائے گا اللہ پر ایمان کے بعد قرآن پر ایمان حدیثوں پر ایمان ہو جائے گا تو اس میں ساری تفصیل موجود ہیں پھر اس کے حساب سے وہ اپنے آپ کو صدھار لے گا اور نیکیوں کے طرف آ جائے گا ایسی دنی بھائیو یہ ہے کہ تمام مسلمانوں کے احترام کے ساتھ سار شخصیت پرستی غلو یہ سب چیزیں اہلی دیسوں کے ہاں نہیں ہیں اور نہ ہونی چاہیے کہ کسی شخص کو اتنا بڑا درجہ دے دو کہ اب اس کے ہر ہر بات کو صحیح مانو اور اس نے جو کہہ دیا سمجھے کوئی بات ہو گئی اور یہ کسی کے خلاف کوئی بات یہ غلط نہیں کہہ سکتے ایسی سوچ اہلی دیسوں کی نہیں ہوتی اہلی دیسیں سمجھتے ہیں کہ ہمارے علماء اپنے علم کے مطابق تک صحیح بات بتاتے ہیں اپنے علم کے مطابق تک غلط بات کون بتا رہے گا اپنے علم کے حد تک صحیح بات بتاتے ہیں لیکن چوبی انسان ہے بشر ہے لغزش ہو سکتی ہے بھول ہو سکتی ہے سبقتیں لسانی ہو سکتی ہے اس لئے یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ بڑے سے بڑا عالم بھی اگر کہیں کچھ اس سے لغزش ہوتی ہے اور وہ رجوع کرتا ہے وہ رجوع کرتا ہے یا کوئی دوسرا اس پر تنبیہ کرتا کہ ہاں غلطی ہوتی تو اس کو وہ صدھار لیتے ہیں اس کو وہ مان لیتے ہیں شخصیت پرستی نہیں کہ ہمارے علم نے کہہ دے بات ختم اور اس کو کوئی گستاخی نہیں ہے کوئی گستاخی والی بات نہیں ہے کہ کسی علم سے جا کر کہا جا کہ نہیں آپ نے شاید یہ بات ایسے نہیں ایسے کہہ دی اس میں کوئی بے عدبی کی بات نہیں اپنے عوام کو اہلِ حدیث علماء یہ اجازت دے کر کے رکھتے ہیں ہاں لیکن یہاں ایک بات اور ہے کہ اس کا یہ مطلب نہیں کہ آدمی پھر اول فول بکنے لگے پھر آدمی توہین کرنے لگے گستاخیاں کرنے لگے بے عدبی سے پکارنے لگے یہ سب چیزیں حرام یہ سب چیزیں جائز و درست نہیں ہے افہم و تفہیم کا معاملہ ہونا چاہیے سمجھنے سمجھانے کا معاملہ ہونا چاہیے علم حاصل کرنا اور علماء کا احترام کا معاملہ ہونا چاہیے وہاں پر جہالت والی کوئی بات نہیں آنی چاہیے ایسے دینی بھائیو ایک آخری بات ہے اہلِ عدیسوں کے تعلق سے وہ کہ دعوت میں یعنی اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعوت کا طریقہ سکھایا بتلایا اس میں وہ ہمیشہ اخلاق کے پابند ہوتے ہیں اخلاق کے پابند ہوتے ہونا چاہیے آپ کتنی بھی اچھی باتیں بتائیں اگر اخلاق کے ساتھ نہیں بتائیں گے اور نبی کے طریقے کو اپناتے ہوئے نہیں بتائیں گے تو ہماری دعوت کارگر نہیں ہوگی ایسا نہ ہو کہ حق ہمارے پاس میں ہے تو اس حق کا ہم دھونس جمائیں ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ہمارے پاس حق ہے تو اس حق پر ہم غرور کریں ہم تکبر میں آ جائیں یہ سب جہالت والی بات ہوگی بلکہ کیا ہونا چاہیے ہمارے دل میں اپنے مدعو کی تائیں خیرخواہی کی جذبات ہوں اور اس کی اصلاح مقصود ہو اس کی تنقیص اس کی بیزتی یہ قطن مقصود نہ ہو کچھ باتیں اللہ کی توفیق سے ذکر کی گئیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو باتیں بتائیں گے اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق ادا فرمائے آمین تقبلی عرب العالمين السلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہ وآخر داوان الحمدلہ ایسے ہی فائدہ من اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منحج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کرے تاکہ آپ کے لئے ذریعہ نجات جنت کے حصول کا سبب ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے آمین جزاک اللہ خیرن